اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹروت آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابلے ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ حضرت علی نے خدا کا واسطہ دیکھ کر کیوں فرمایا کہ بیوی میں یہ نشانی ہو اسے فوراً طلاق دے دینی چاہیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حضرت علی روایت نے آنے والے سامین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ ناظرین گرامی میاں بیوی کا رشتہ بھی اللہ تعالی نے کیا خوب بنایا ہے مضبوط اتنا کہ فولات سے بھی زیادہ اور کمزور اتنا کہ مکڑی کا جالا نہ جان نہ پہچان نہ ہمسائے دو اجنبی نکاح کے بعد ایک ایسے رشتے میں بند جاتے ہیں کہ زندگی پر ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالی نے انسان کے اندر خوبیاں پیدا کی ہیں اسی طرح انسان کے اندر خامیاں بھی پیدا کی ہیں اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی جس گھر کے اندر عورت نیک اور سمجھدار ہوگی اس گھر کی زندگی سکھی ہوگی جنت ہوگی اور جس گھر میں عورت نیک اور سمجھدار نہ ہوگی تو اس گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جائے گا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بندن سے بندنے سے پہلے اچھے سے چھان بین کر لینا چاہیے آج ہم آپ کو بیوی کی چند ایسی نشانیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ نشانیں بیوی میں ہو تو گھر جہنم کے معنی ہو جاتا ہے شوہر کا جینا دو بر ہو جاتا ہے اس لیے ایسی بیوی کے لیے بہتر ہے کہ اس کو طلاق دے کر جتنا جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑا لی جائے عورت میں پائی جانے والی وہ نشانیاں کیا ہیں اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ان باتوں کو بہت زیادہ غور سے سنیے گا اگر یہی چیز مقصود ہو تو نکاح کا مخصوص طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت باقی بھی نہیں رہتی حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جو نکاح کی روایت نہ رکھتی ہو آسمانی شریعت سے ہٹ کر دیگر اقوام میں بھی ہر محضب قوم میں نکاح کا تصور اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہے نکاح ایک اہم ستون ہے اسے نہ صرف مرد و عورت کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس سے دو خاندان ایک دوسرے سے قریب تر ہو جاتے ہیں گھر بستا ہے اور گریلو زندگی میں سکون و اتمنان کی دولت نصیب ہوتی ہے لیکن یاد رہے کہ ایسا تب ہی ہوتا ہے کہ جب بیوی نیک اور سمجھدار ہو اور اگر بیوی نیک نہیں ہوگی تو گھر کا سکون برباد ہو جائے گا اس لئے کہا گیا ہے کہ اگر شادی کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ آپ کی زندگی میں پریشانی کا سبب بن چکی ہے یعنی جب سے آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں آپ کو ہر طرف سے پریشانیوں کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اسے طلاق دے دینی چاہیے اور کسی نیک خاتون سے شادی کر لینی چاہیے ویسے تو طلاق کا عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے اس لئے اس سے بچنا بھی چاہیے شادی سے پہلے کوشش کی جائے کہ ایسی لڑکی یا خاتون سے شادی کی جائے جو نیک اور سمجھدار ہو اور جس کے آنے کے بعد آپ کے گھر میں خوشحالی آپ کا دل سکون اور زندگی جنت کے مانت دکھائی دینے لگے تو ناظرین یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں اس نے آپ کو محسوس کیا ہوگا اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مصبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکے پان